گیارہ سال کا ماسوم گر گیا اسٹی آر ایف کی ٹیم موقع پر پہنچی ہے ماسوم کو نکالنے کے لیے ریسکیو شروع کر دیا گیا ہے بورویل میں گرے بچے کو آکسیجن پہنچائی جا رہی ہے نبی فٹ گہرا بتایا جا رہا ہے بورویل کا گڑھا اور اس بورویل کے اس کھڑے میں ایک چھوٹا بچہ گر گیا ہے یہ تصویر اس بچے کی اس کی عمر ہے گیارہ سال نبی فٹ گہرا گڑھا ہے آکسیجن پہنچائی جا رہی ہے تاکہ یہ بچہ سانس لے سکے فلال ریسکیو چلایا جا رہا ہے ایف سٹی آر ایف کی ٹیم موقع پر موجود ہے کوشش کی جاری کہ جل سے جل اس بچے کو باہر نکالا جا سکے جیپر کے پاس جوپنیر کا یہ معاملہ ہے اور اسی خبر کو لے کر نیوز ایٹین کے کچھ مہتپونڈ سوال ہے کہ بورویل کھلا چھوڑنے والوں پر آخر ایکشن کب ہوگا بار بار اس طرح کی گھٹنائیں ہوتی ہیں کیوں بورویل میں معصوم گرتے ہیں بورویل سیفٹی کے لیے اب تک کوئی پلان کیوں نہیں بنایا گیا حادثوں سے پرشاسن سبق کیوں نہیں لیتا کیونکہ یہ گھٹنائیں ایک کے بعد ایک رکنے کا نام نہیں لے رہی آئے دن اس طرح کی خبریں سامنے آتے ہیں کی بورویل کا کہ کسی گھڑے میں کوئی بچہ گر جاتا ہے یا کوئی جانور جو ہے وہ اس گھڑے کے اندر گر جاتا ہے اب ایسے میں کوئی ایسا ٹھوس پلان تیار کیوں نہیں کیا جاتا جس سے بچے گرنے سے بچ سکے ہیرالال ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ان سے بات کرتے ہیں ہیرالال سب سے پہلے تو اپ ڈیٹ بتائیے کی اس سمیں وہاں پر کیا چل رہا ہے ہیرالال میری آواز مل رہی ہے آپ کو پھر سے کوشش کریں گے ہمارے سمواد آتا ہے ہیرالال سین کے ساتھ بات کرنے کی یہ تصویریں آپ کو دکھا دیں ایس ٹی آر ایف کی ٹیم موقع پر موجود ہے ریسکی اوپریشن چلا رہی ہے اوکسیجن پہنچائے گئی ہے بچے کو اور تاجہ استیتی تھوڑی دیر میں ہمارے سمواد آتا سے لیں گے ایک بورویل میں جو کی نبی فٹ گہرہ ہے ایک گیارہ سال کا بچہ گر گیا لاپروہ ہی کے چلتے کیونکہ بورویل کا مو جو ہے گھڑے کا مو بند نہیں کیا گیا تھا یہ تصویریں جو اپنیر کی ہیں اور پھر سے کوشش کرتے ہیں ہمارے سمواد آتا ہے ہرالال کے ساتھ بات کرنے کی ہرالال میری آواز مل رہی ہے آپ کو جی بلکل آپ کی آواز آری ہرالال کیا اپ ڈیٹ موقع سے جی دیکھیں بہت برا گاؤں میں آج صوبہ کچھ بچے کھیل رہے تھے اسی دوران جو پاس میں بورویل کا گھڑا بنا ہوا تھا جس کو پریجنوں نے جو پتر لگا کر ڈک رکھا تھا کھیل کھیل میں بچوں نے اس پتر کو اٹا دیا لکی نام کا جو بالک تھا وہ اس گھڑے میں گر گیا اس کی سوچنا جب پریجنوں کو لگی تو پریجن وہاں ایک کتریت ہو گئے انہوں نے پرساسنی کو سوچنا دی پرساسنی قدیگاری موقع پہ پہ پہنچے انہوں نے جہپور سے ایس ڈی آر اپ کی ٹیم کو موقع پہ پہ پلائے فلال جو ایس ڈی آر اپ کی ٹیم ہے موقع پہ پہ پہنچ سکی ہے اور بچے کو ریس کیو کیا جا رہا ہے بچے بورویل میں گرے بچے کو جو اوکسیجن بھی پہنچائی جاری ہے بسکٹ بھی پہنچائی جاری ہے لگا تار اس سے بازت کرنے کے پریاس بھی جو ٹیم ہے کر دی ہے لال جو ریس کیو ٹیم ہے برابر بچے سے سمپر کر رہی ہے اور اس کو باہر نکالنے کے پریاس میں جھٹی ہوئی ہے ہیرالال گڑے کی گہرائی کیا ہے چونکہ آکسیجن کا کہا جا رہا ہے کہ آکسیجن اندر پہنچائی گی یہ کتنا سمیں بیچ چکا ہے اس بچے کو گڑے میں گرے ہوئے اور کیا اس کی تاجہ ہیلتھ اپ ڈیٹ ریس کیو ٹیم کے پاس ہے کیا بچہ سانس لے رہا ہے بلکل دیکھیں کہ صبح آٹھ بجے کی گھٹنا بتائی جا رہی ہے دو گھنٹے سے زیادہ کا سمیں بیچ چکا ہے جب ریس کیو ٹیم یہاں پہنچی تو بچے سے انہوں نے بات کری بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے اس سے ٹیم ہے جو لگاتار پریجنوں سے بھی بات کرواری ہے اور بچے کو جو آکسیجن بھی پہنچائی جا رہی ہے کیونکہ بتائی جا رہا ہے کہ یہ تین سو فٹ گہرہ گھٹا تھا اور آکسیجن لگاتار اس کو پہنچائی جا رہی ہے بچے کو کھانے کے لیے جو بسکٹ وغیرہ یہ پانی وغیرہ بھی پہنچائی جا رہے ہیں لگاتار جو ٹیم ہے بچے سے بات کر رہی ہے سمپر کر رہی ہے پریجنوں سے بھی انہوں نے بات کروارے ہیں لیکن بچہ ہے جو بار بار اپنی ماں کو یاد کر رہا ہے بار نکالنے کی گوار لگا رہا ہے ٹیم اس سے خانتنا دے رہی ہے ہرالال کتنی دیر بیچ چکی ہے اس گھٹنا کو جی دیکھیں گراملوں کی مطابق کاریباً آٹھ ساڑے آٹھ بچے بچے ہیں جو کھیت میں کھیلتے تھے اور اسی سمجھ یہ گھٹنا گھٹی ہے کہ بچہ کھیلتے کھیلتے ہیں جو بارویل میں گر گیا تھا اور کاریباً دو گھنٹے کا سمجھ بیچ چکا اس گھٹنا گھٹی توئے پرساسن ہے جو ترنت موقع پہ پہنچ چکا تھا انہوں نے اس تانیس طرح پہ بھی کافی پریاس کیے لیکن اس تانیس طرح پہ کیے گئے جو پریاس سے وہ ناکافی تھے اس کے بعد ہے جو پرساسن نے جب پور ایس ڈی آر ایف ٹیم کو سوچنا دی جس پر ایس ڈی آر ایف ٹیم موقع پہ پہ پہنچ چکی ہے اور بچے کو ریسکیو کرنے کا لگاتار پریاس داری ہے ہرالال کیا اس بات کی جانکاری مل پائی گڑے کا مو کتنا چوڑا ہے کیا کوئی ایس ڈی آر ایف کا ریسکیو ٹیم کا کوئی جوان نیچے رسی کے سارے جا کے بچے کو اوپر نہیں لاسکتا کیا اس طریقے کے کوئی پریاس وہاں پر کیے جا رہے دیکھیں کہ امونان جو کھیتوں میں جو بورویل بنے ہوئے تھے ان کے گڑے زیادہ چھوڑے نہیں ہوتے کیونکہ جو پائیپ ہوتا ہے وہ کافی سکتا ہوتا ہے قریباً 6 سے 7 انچ کا جو پائیپ ہوتا ہے 8-10 انچ کا بھی پائیپ ہوتا ہے وہ اس گڑے میں ڈالا جاتا ہے اس لیے جو جو جوان ہے وہ اس میں پائیپ کے جریعے نیچے نہیں ہوتا سکتا ہے اس کے لیے جو پرساسنگ سٹا پہ جو بیوستہ ہی کے جاتے ہیں جی سی بی کی سائطہ سے پاس میں ایک گڑا فود آ جاتا ہے اس کے بعد ہے جو سرنگ بنا کر اس بچے کو باہر نکالنے کے پریاس کیے جاتے ہیں اور یہی تمام پریاس ہے جو یہاں کیے جائیں گے کیونکہ ریسکیو ٹیم یہاں پہنچ چکی ہے ایس ڈی آرکوی ٹیم ہے جو لگاتار بچے کو ریسکیو کرنے کے پریاس میں جوٹی ہوئی ہے ریسی بی کی مسین یہاں پہنچ چکے تمام سلسادن وہ یہاں پہنچ چکے ہیں اور ریسکیو ٹیم لگاتار بچے کو باہر نکالنے کے پریاس کر رہی ہے ہیرالال ریسکیو ٹیم کے ہیڈ سے بات ہو پائی کتنا سمیں اور لگ سکتا ہے اس آپریشن میں ہیرالال اس طرح کی گھٹنائے اکثر جو ہے مہینے دو مہینے میں سامنے آتی رہتی ہیں بہت ساری خبریں ہم ایسی دیکھتے سنتے اور پڑھتے ہیں کہ کہیں کوئی بورویل کھدا گیا تھا اور اس کے اندر کوئی بچہ جا کر گر گیا اور یہ گھٹنائے رکنے کا نام نہیں لی رہی نہ گام والے سبق لیتے ہیں جب وہ بورویل کھدواتے ہیں تو اس کا مو بند نہیں کرتے اور نہ ہی پرشاسن جو ہے کوئی سبق لیتا ہے کوئی اس کا روڈ میپ نہیں ہے یہ گھٹنائے بدستور جاری ہیں اور یہ نتیجے جو ہے وہ اس طریقے کے سامنے آتے ہیں چھوٹے بچوں کے گرنے کے اب ایسے میں سب سے پہلے تو ذمہ داری اس شخص کی بنتی ہے جو اپنے کھیت میں اپنی زمین میں بورویل کا کھڑنا خودواتا ہے جی بالکل دیکھئے ایسی کئی کھٹنائیں ہیں جو گرامیڈ میں کئی بار آپن گرامیڈ چیتر میں دیکھنے کو ملیے کئی بار ایسی کھٹنائیں ہو چکی ہیں جہاں پر کئی بچے ہیں جو بورویل میں گر چکے ہیں لیکن جب بھی ایسی کٹنا گٹیت ہوتی ہے تب ہی پرساسن جو سچیت ہوتا ہے جاگتا ہے اس کے بعد وہ آدیس میں نکال دیں کیونکہ پور میں بھی آدیس نکالے ہوئے ہیں جو جتنے بھی کھلے ہیں بورویل ہیں جو کوئے ہیں ان کو ڈکھا جائے اگر ایسا کہیں پایا نہیں جاتا تو اس کے ذمہ دار جو کھیت مالک ہے اس کے اقلاب مقدمہ بھی درد کیا جا سکتا ہے داران ہے کہ تمام جو سرکاری آدیس ہیں ان کی آویلہ سریاں کی جاتی ہے لیکن اس طرح پر جو پرساسن اس کی کہیں نہ کہیں لاپروی ہوتی کیونکہ ان کو سروی کیا جانا چیئے کیونکہ آدیس کی یہی ہے جو پٹواری ہے جو گرام سیوک ہے وہ چھتر میں جتنے بھی کھلے موں کے جو بورویل ہیں اور جتنے بھی کوئے ہیں ان کو ڈکنے کے لیے جو جو مالک ہے جو کوئے مالک ہے اس کو پابند کیا جائے ان سے ڈکوائے جائے اگر سارجنی کے سطح پر اس پرکار کے جو کھلے بورویل اور جو کوئے ہیں ان کو پرساسنی کے سطح پر ڈکوانے کے پریاس کی جانے ہیں لیکن ایسا درمینیس طرح پر کہیں دیکھتے کو نہیں ملتا اس لیے پرساسنی کے سطح پر بھی کافی بڑی لاپروائی ہے تو ہیرالال یہاں کے یہاں اس شیطر کے سروے میں پٹواری سے بورویل چھوٹ چکا ہے کوئی اس اس ماملے کے بعد میں پرساسن کوئی ایکشن لے گا جی دیکھئے سب سے بڑی لاپروائی تو جو اس تانسر کے جو کرمچاری ہے جن کی ڈوٹیا لگائی جاتی ہے ان کی لاپروائی بلکل سراسر دیکھنے کو ملی ہے کیونکہ جب ان کی ڈوٹی یہی ہے کہ سروے کیا جائے اور جتنے بھی تمام چھتر میں جو کھلے بورویل ہوتے ہیں ان کا ایک ریپورٹ تیار کی جائے اس کے بعد جو کھیت مالک ہے جو اس بورویل کا مالک ہے اس کو پابند کی جائے اور اس کو ڈکوائی جائے اس کے بعد بھی ایک ریپورٹ تیار کی جائے جو کھیت مالک ہے اس نے خلے بورویل کو ڈکھا یا نہیں کیا اگر نہیں ڈکھا ہے تو اس سے ڈکوائی جائے اس کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے کیونکہ جب تک کانون کا بہن نہیں ہوگا جب تک ان پر ایکسن نہیں ہوگا تب تک اس پر کار کی گٹنائیں ہوتی رہیں گی اب یہ گٹنا گٹی تو ہے جب دیکھنے والی سب سے بڑی بات ہوگی کی پرساسن کیا کاروائی کرتا ہے ہرالال اس پر نظر بنائے رکھئے گا اپ ڈیٹ آپ سے سمیں سمیں پر لیتے رہیں گے ایک بار اپنے درشکوں کو پھر سے بریف کر دیں کی یہ بچے کی جو تصویر آپ ٹیلیویزن سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ جو اپنیر کا بچہ ہے اور صبح آٹھ سے ساڑھ آٹھ کے بیچ میں یہ بورویل میں گر گیا جسے بتایا جا رہا ہے تقریباً نبے سے سو فٹ گہرا دو گھنٹے سے اوپر کا سمیں بیچ چکا ہے اس بچے کو کٹھے میں گرے ہوئے حالنکہ گاؤں والوں نے فوراً جاپور ایسٹی آر ایف ٹیم کو اس کے بارے میں سوچت کیا اور یہ کہنا ہوگا کہ اتنے کم سمیں میں جاپور سے ایسٹی آر ایف کی ٹیم جو اپنیر پہنچ چکی ہے اور تتکال اس بچے کو نکالنے کی قواعد شروع کر دی گئی ہے اور جو ہمیں تاجہ اپ ڈیٹ ملی ہے اس کے مطابق بچہ فلال اندر سانس لے رہا ہے اور اسے آکسیجن دی جا رہی ہے رونے کی آواز بچے کے اندر سے آ رہی ہے ڈھاڑس ساتھونا دی جا رہی ہے بچے کو گیارہ سال کا بچہ ہے سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جلدی اسے باہر نکال لیا جائے گا یہ تصویریں موقع کی ہیں جہاں پر ریسکیو ٹیم لگی ہوئی ہے چونکیس بورویل کا جو فیس ہے جو موہ ہے وہ بہت نیرو ہے بہت چھوٹا ہے لہٰذا دوسرا شخص اس میں بچے کو لینے کے لیے نہیں اتر سکتا اس لیے جیسے بھی اور دوسرے مشینوں کی مدد لی جا رہی ہے اندر آکسیجن پہنچائی گئی ہے دھوپ بہت تیز ہے آپ دیکھ سکتے ہیں گام والے جو ہے وہ کپڑے سے اس دھوپ کو کم کرنے کی کوشش کر رہے تاکہ کام کرنے والے لوگ جو ہے وہ بچے تک گرمی نہ جا پائے یہ تصویریں ہیں اور سٹی آر ایف کی ٹیم کا کہنا ہے کہ بہت جلد بچے کو باہر نکال لیا جائے گا گرافکس کے ذریعے ہم آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں یہ اینیمیشن دیکھئے یہ بورویل ہے بہت ہی سنکڑے مو کا بورویل ہے یہ اور یہ بچہ اسی راستے سے سکول کی طرف جا رہا تھا یہ تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ بچہ جو ہے اس بورویل میں گر جاتا ہے ہمارے سنواداتا نے جیسا کہ بتایا تین سو فٹ گہرا گھڑا تھا لیکن مٹی بھر جانے کی وجہ سے اس کی جو گہرا ہی ہے وہ نبے سے سو فٹ رہ گئی اور ارباز ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں ارباز آپ سے سب سے پہلے تو اپ ڈیٹ جانا چاہیں گے اپ ڈیٹ کیا ہے اس بچے کے بارے میں کیونکہ پچھلے دو گھنٹے سے یہ بچہ نبے فٹ گہرے بورویل میں ہے یہ بلکل آفیس دیکھیں کہ نبے فٹ گہرائی کے علاوہ جو بڑی چنوٹی ہے وہ بڑھتا ہوا ٹیمپریچر ہے اور جو ریسورٹس ہیں ان کو لے کر کے کیونکہ ایس ڈی آلیف کے ٹیم ہوتے پر پہنچ چکی ہے اور ٹیم کا کہنا ہے کہ جو سیچویشن اسسمنٹ کا کام ہے وہ پورا ہو چکا ہے اب کوشش یہ ہے کہ جل سے جل بچے کو باہر نکالا جائے کیونکہ پوری ٹیم کو بھی اس ہائی ٹیمپریچر کے اندر نونسٹوک کام کرنا اور بچے تک بھی جو ٹیمپریچر کا اور گرمی کا نقصان نہ ہو اس بات کا دھیان رکھنا ہے کیونکہ ابھی دو ہی گھنٹے ہوئے ہیں تو لہذا ابھی جو بچے کے لیے بھوک کیاست کا مقلہ اتنا زیادہ نہیں لیکن اگر ٹائم زیادہ گزرے گا تو وہ بھی ایک مشکل ہو سکتے ہیں ملال کوشش یہ ہے کہ جل سے جل بچے کو باہر نکالا جائے اور جتنے بھی ایسپریٹیز کی جو رائے ہیں اس کو استعمال کرتے ہوئے وہ ٹیم جھٹی ہوئی ہے اور کوشش یہ کر رہی ہے کہ آنے والے دو گھنٹے کے اندر اندر بچے کو باہر نکال لیں جی حاصل عربائز آپ نے ٹھیک کہا جس طریقے سے تاپمان لگاتار بڑھ رہا ہے چونکہ ابھی ساڑھے دس بجنے والے ہیں دس ہوا دس سمیں ہو رہے ہیں اور جیسے جیسے سمیں آگے بڑھتا جائے گا تیز گرمی بڑھتی جائے گی اور خاص طور پر جوبنر جو ہے عرباز گرامین علاقہ ہے اس میں پارہ جو ہے وہ بارہ ایک سے دو بجے کے بیچ میں پینتالیس نگری تک پہنچ جاتا ہے اب ایسے میں بچے تک جو ہے وہ گرمی جو ٹیم وہاں پر کام کر رہی ہے کھلے میں وہ گرمی چھیل رہی ہے تو بہت جلد اسے انجام دینا ہوگا عرباز کیونکہ بچے کے لیے یہ خطرے کی گھنٹی ہے بڑھتا ہوا تاپمان یہ بالکل بڑھتا ہوا تاپمان بھی خطرے کی گھنٹی ہے اور بڑھتا ہوا سمیں بھی خطرے کی گھنٹی ہے کیونکہ بچے تو ایک چلی کیا ہے کہ جو اس طرح کی گھٹنا ہے ہوتی ہے اس اندر ایک طرح کا صدمہ لگتا ہے شوق لگتا ہے تو اس شوق سے بھی عبارنا ضروری ہے کہ وہ اپنی حمد اور حفظہ بنا کر کے رکھے اور جو اس تک یہ میسیج پہنچے کہ سروائز کرنے کے لیے کوشش کرتے رہے ہیں اور وہ جو ٹیم باہر نکال رہے ہیں وہ ازیلی اس کو نکال لے گی یہ کوئی زیادہ پینک والی سیچویشن نہیں لیکن ٹائم جیسے جیسے بڑھے گا ویسے ویسے سیچویشن اور زیادہ جہاں مشکل ہوتی جائیں گی اس کی کوشش یہ ہے کہ وزن دا لیمٹ آف ٹائم اس کو آپریشن کو انجام تک پہنچایا جائے جی حافظ ارباز آپ کو یاد ہوگا آج سے تقریباً سولہ سترہ سال پہلے کی بڑی پرانی گھٹنا ہے سب سے پہلے بورویل میں بچے گرنے کی جو خبر سامنے آئی تھی جس نے راشتی اس طرح پر سوکھیا بٹو رہی تھی ہریادہ میں ایک پرنس نام کا بچہ جو ہے وہ گڑھے میں گرتا ہے اور لگا تھا ڈیڑھ دن ایک دن سے زیادہ وہ آپریشن چلتا ہے پرنس کو جو ہے وہ سہی سلامت باہر نکالا جاتا ہے گڑھے ہیں ان کے مو بند کیے جائیں گے پرشاسن ان پر ایکشن لے گا ارباز تاجیب کی بات ہے کہ اس پوری گھٹنا کو سولہ سترہ سال بیچ چکے ہیں آج بھی تصویر میں کوئی بدلاو نہیں ہے اسی بورویل میں بچے ویسے ہی گر رہے ہیں کوئی انتظام نہیں یہ بالکل آپ دیکھیں کہ ہر سال لدوہ گیٹو گھٹنا ہے اس طرح کی سامنے آ رہی ہیں اور بڑی چندہ کی بات ہے کہ آپ کوئی شہری شیطر میں یا پھر راجدانی شیطر کے آس پاس کے جو بڑے علاقے ہیں جہاں سب کی نظر ہوتی ہیں وہاں تو لیپاکوٹی کیلئے کام کر دیتے ہیں لیکن جو اندرونی علاقے ہیں انٹیریئر ہے جومنیر جیسی جگہ ہے تو وہاں پر اس طرح گھٹنایں لگاتار سامنے آ رہی ہیں اس چیز کو لے کر کے بیاپاپ پیمانے پر کوئی یوج نہ بنانے کی ضرورت ہے کیونکہ آپ کو ہوتا کیا ہے کہ آنن بانن میں سارے لکھوں سے جوز کر کے بہت بڑا پیسہ خرش کر دیتے ہیں لیکن ان کے مینٹیننس کے لیے ریپیر کے لیے جو وقت پر تھوڑا پیسہ خرش کرنا ہوتا ہے وہاں کنجوتی کر جاتے ہیں جت کا نکتان ان بچوں کو اور اس طرح کی سیچویشن میں ہونے والے جن لوگوں کو نکتان ہوتا ہے ان کو بغتنا پڑتا ہے جی ارباز کچھ جانکاری مل پائی موقع سے ریسکیو ٹیم سے بات ہو پائی ایس ڈی آر ایف کی ٹیم لیڈر سے بات ہو پائی کتنا سمیں اور لگنا ہے اور کیا مشکلیں وہاں پر آ رہی ہے ایس ڈی آر ایف کی ٹیم کو دیکھیں آسیس جو آپ نے بھی پرنس والے میٹر کا ذکر کیا تھا اس گھٹنا کے بعد جتنی بھی گھٹنایں ہوئی ہیں ان گھٹناوں میں آپ دیکھیں کہ جو جو وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں نے سیکھا ہے تو جو فاسٹ آپریشن گوٹ کیا جائے اسے لئے کچھ ایکیوپنٹ کی ضرورت ہے اس کو منگانے کے لئے پریشاسن کے ساتھ بات چیز کر کے اس ڈی آر ایف کیم لگی ہوئی ہے کیونکہ جتنا جلدی کیا جائے گا کہ خدایی کر دی ہیں اور جس میں سیدھے بچے کے جس طرح سے بچہ اندر گیرا ہوا ہے اس طرح سے خدایی اس لئے نہیں کی جا سکتے کیونکہ اس طرح سے خدایی کی جائے گی تو بیٹی رہنے سے یہ آسمان کے ایکیوپنٹ لگنے تو اس کو بھی نقصان ہو سکتا ہے اس کی سمانتہ رہے کہ گھٹا کوٹسر کے کوشش کی جاری ہے کہ جل سے جلو گھٹا خدا جائے تو اس کے پاس کس کو بچے کو نکال لیا جائے اربائزہ آپ نظر بنائے رکھے گا اپ ڈیٹ آپ سے لیتے رہیں گے فیلال جانکاری کے لئے آپ کا دھنے وال اور بڑی تعداد میں کرنسی ملی ہے راجستان پولیس کا بڑا خلاصہ یوجنا بھون کے بیسمنٹ میں بڑی تعداد میں کرنسی ملی ہے دو کروڑ روپے سے زیادہ کا